اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں کہ انسٹاگرام کا وائرل دامن ڈیزائن یعنی انسٹاگرام پہ اس ڈیزائن کے بہت دھوم ہے اور اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ دو طرح کی پتیاں کاٹی ہیں یعنی ایک ہی شیپ یہ ہے لیکن ایک کا سائز لمبا ہے اور ایک کا چھوٹا یہ تقریباً ساڑھے پانچ انچ لمبی ہے اور ڈیرڈ انچ جو اس کی گلائی ہے وہ ہے اوپر سے اور یہ جو چھوٹے والی ہے یہ بڑے والی سے تقریباً ایک انچ جو ہے وہ چھوٹی ہے یعنی یہ ساڑھے چار انچ ہے اور اوپر سے اس کی جو گلائی ہے وہ بھی ڈیرڈ انچ ہی ہے تو اس طرح کا کچھ فلاور جو ہے وہ ہم نے کٹنگ کرنا ہی ہے اس کے سینٹر کا پیس ہے جو میں نے ان جو یہ جو کونے یا پتی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کی مدد سے میں نے یہ کٹنگ کیا تھا تو یہاں پہ میں ہاف پہ آپ نے میر کر کے ہاف پہ یعنی سینٹر میں ہاف پتی پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ لگا لیا ہے یہ دیکھیں ایسے کر کے پھر میں نے یہ ڈبل فولڈ ہے نیچے والا فلاور تو پھر میں نے یہ ٹریس کیا تھا ایسے اور پھر دوسری جو ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے پتی وہ رہ کے تو پھر یہ سارا فلاور جو تھا نا میں نے ٹریس کر کے کٹنگ کیا تھا پریکٹیس کے لیے تو اب میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل جو ہے وہ ریزائننگ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آدھے انچ پہ نشان لگاؤں گی اور یہ جو پتی کی گلائی ہے اس کی مدد سے ہمیں ایک گوڑ سرکل جو ہے نا وہ یہاں پہ ٹرا کار لیں گے آپ یہاں پہ بھی ہم نے تقریباً آدھے انچ کی لائن لگانی ہے پیپر کے لاس تک میں دیکھیں یہ لائن لگ چکی ہے اب ہم نے یہ جو ہم نے ہاف پتی پہ سینڈر پہ نشان لگایا تھا اس کو راکھ کے ہم یہاں پہ ہم فلاور کو ٹریس کرنا شروع کر دیں گے چاہیں آپ نیچے سے سٹارٹ کریں یا اوپر سے سٹارٹ کریں لیکن پتی جو ہے وہ آپ نے پوری ہی ٹریس کرنی ہے دیکھیں یہ ہماری بھڑی کا سائز بھی وہ ہی ہے جو ہماری چھوٹی کا ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے تھوڑا نیچے رہ کے یعنی آپ نے تھوڑا تھوڑا سا مارجن جو رہ کے فلاور کا وہ کم کر دی جانا ہے دیکھیں آدھے ہنچ کا جو ہے نا وہ اس میں فرق جو ہے نا وہ پڑ گیا اس فلاور میں اسی طرح ہم نے یہ سارا فلاور جو ہے وہ ٹیسٹ کر لینا ہے جی تو ہمارا سارا فلاور جو ہے وہ ہم نے ٹریسٹ کر لیا اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں یہ دیکھیں سیم وہ ہی میئرمنٹ کے حساب سے ہمارا فلاور جو ہے وہ کٹو ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی فلاور ہم نے کٹ کر لیا ہمیں فلاور کی باہر والی سائٹ چاہیے اندر والی نہیں چاہیے تو آپ میں اس کو باہر والی سائٹ سے بھی شیب دے کے تقریباً آخر آدھا انج کی تو اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں موسیقی جی تو فائنلی ہمارا فلاور جو ہے وہ کاٹ ہو گیا جو ہمیں چاہیے تھا اب ہم اس طرح کا ایک اور فلاور جو تھا وہ میں نے پہلے سے کاٹ کیا ہوا تھا اب ہم اس کو شرڈ کے دامن پر پیسٹ کر لیتے ہیں جی تو اب ہم ایک فلاور جو ہے وہ اپنی چاک کا جہاں پہ ہمیں نشان لگانا ہے اوپر والی صاحب پہ یہاں پہ ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے وہاں پہ ہم نے پیسٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے نشان لگایا ہوگا ہے اور وہاں پہ کٹ پی لگا ہوگا ہے اسے ایک انچ آپ نے چھوڑ کے پھر نیچے یہ فلاور جو ہے آپ نے چاہے لیکس کر لیں اس کو پیسٹ چاہے آپ رائٹ کر لیں لیکن ایک فلاور جو یعنی ہمارا دوسرا دا وہ ہم نے اس کے دوسرے چاہ کے لاسٹ والے انڈ والے کونے پہ ہم نے ایک انچ چھوڑ کے پھر ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا جی تو فلاور ہمارے پیسٹ ہو چکے ہیں دونوں اب ہم ان کے اندر جو کپڑا ہے وہ ہم کٹنگ کر کے نکال لیں گے یہاں پہ میں ایک کٹ لگاؤں گی اور کپڑے کا تھوڑا مارڈن چھوڑ کے پھر ہم نے یہ سارے فلاور جس شیف میں ہم نے اس کو کٹنگ کیا اسی شیف میں ہم نے اس کپڑے کو بھی کٹنگ کر کے نکال لینا ہے میں یہاں کٹر استعمال کار رہی میں تھریڈ کٹنگ کرنے والا آپ کو جو ایزی لگے کینچی تھریڈ کٹر آپ اسے کر سکتے ہیں دی تو کپڑا کٹنگ کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ چھوڑ چھوڑے سے کٹ لگا رہی ہی تاں کہ ہمیں کھولڈنگ کرنے میں آسانی ہو کٹ لگانے کے بعد میں یہ فیبرک گلو لوں گی جس کی مدد سے میں یہ سارا جو کپڑا ہے وہ اندرگڑی سائٹ پہ ٹرن کر لوں گی موسیقی جی تو ہمارا سارا جو ہے وہ اندرگڑی سائٹ پہ گلو کی مدد سے کپڑا ٹرن ہو چکا ہے یہ دیکھیں دونوں فلاور ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی جو نوک ہیں وہ نوکیں آپ نے لازمی بنانی ہیں ان کو آپ نے اس کیپ نہیں کرنا ایمین کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے موٹانی بنانا نکیلہ بنانا نہیں ہے میرے پاس آپ لائٹ وائٹ سا کیا کہتے ہیں اس کو شائن والا فیبرک تھا جو کہ مجھے سیم اس کلر کا نہیں تھا ملا تو میں نے پھر یہ والا نا تو یہ وائٹ ہے نا ہی یہ کیا کہتے ہیں اس کو بیور گری کلر تھا یعنی شائنی شائنی سا یہ شیر دے رہا تھا تو یہ مجھے اچھا لگا یہ میں اس کے اندر یوز کروں گی اس کو میں ڈبل فوڈ کر کے پریس کر لیا اب میں اس کو کٹنگ کر لیتا ہوں جتنا ہمیں یہ چاہیے فلاور کے اندر سیٹ کرنے کے لئے سینٹر سے کٹ کرنے کے بعد اس کو میں دو پیسز میں کٹ کر لیا میں اس کے اندر لگاؤں گی فلاور کے اندر سیٹ کر لوں گی اس کو یہاں میں آپ کو ایک فلاور جو ہے یہاں پہ یہ جو پٹی تھی ہم نے پہلے کٹنگ کی تھی آدھا انچ کا مارڈن رکھ کے تو اب میں اس پٹی کو جب ہم نے اپنا سارا فلاور جو ہے وہ فول کر کے ریڈی کر لیا اب میں اس کو کٹنگ کر دوں گی کیونکہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیزائن کے اندر اور یہ نیچے والا فیبری بھی میں کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اب یہ فلاور کچھ اس شیپ کا ہو گیا اب میں دوسری بھی اسی طرح کٹنگ کر دیتا ہوں جی تو کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اپنا اورگینزا کا فیبرک سیٹ کریں گے میں نے ایک اورگینزا کا فیبرک جو تھا وہ پین کی مدد سے سیٹ کیا تھا اور دوسرا جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی کیونکہ دوسرا میں نے کیسے سیٹ کیا تھا یہ تھا ہمارا دوسرا فلاور جس کو میں نے جو تھا فیبرک گلو لگا کے پھر میں نے اس کے اوپر اورگینزا سیٹ کیا تھا اور بعد میں پھر تین سے چار پینز بھی جو تھیں وہ سائیڈوں پر سیٹ کی تھی اگر آپ گلو کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دو سے تین منٹ اس کو چھوڑنا پڑے گا تانکہ یہ ڈرائی ہو کے جو ہم نے اوپر کپڑا اس کے اوپر سیٹ کی ہے اورگینزا کا وہ جو ہے وہ چپک جائے اس کے ساتھ تو میں نے پینز بھی لگائی تھی جی تو ہمارا یہ فیبرک لگنے کے بعد ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو سٹیچ کریں گے ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے کہ ہم نے اس کے کنارے پر جو ہے وہ سلائی لگانی ہے سیم آپ نے شرٹ کا جو فیبرک کلر ہے اس کے سیم کلر کا آپ نے دا گا لے نا اس سے آپ نے کنارے کنارے پر جو ہے نا وہ سلائی لگانی ہے وہ سلائیاں جو ہیں بالکل ساف ستری نیٹ کلین آپ نے لگانی ہے تاں کہ وہ فلاور کو جو ہے نا نمائع کریں کہ فلاور جو ہے ہم نے بہت خوبصور طریقے سے جو ہے وہ تیار کی ہے جی تو ہماری سلائی جو تھی جو ہم نے فلاور کے کناروں پر لگانی تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے جی تو ہمارای سلائی جو ہے وہ رو ایدی جو ہماری سلائی جو ہے وہ رو ایدی جو ہے اسید رہا ہم اطنا دو سلائی جو ہے وہ بھی سلائی لگا رو ایدی جو ہے جی تو سلائی لگنے کے بعد ہمارے دونوں فلاور جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کا نیسٹ اپ دو لینا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے فلاور کے نیسے ایک کوپی کا پیپر رکھنا ہے راکے دوبارہ سے ہم نے اس کو پین اپ کر لینا ہے جی تو پینز ہماری جو ہیں وہ سیٹو ہو چکی ہیں یعنی ہم نے لگا لی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو پہلے جو پتی کٹ کی ہوئی ہے جس کی مدد سے ہم نے یہ فلاور تیار کیا تھا اب ہم نے دوبارہ سے اسی پتی کو رکھ کے ہم نے دوبارہ سے پتیاں جو ہیں وہ بنا لینی ہیں لائن لگا کے یعنی ہم نے لائنیں لگا لینی ہیں اور آپ نے اتنی ہی ڈارک لائن لگانی ہے پینزل سے جتنی کہ ہمیں نظر آ جائے اور اس کے اوپر ہم سلائی لگا سکیں موسیقی 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 ہماری ساری لائنیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں فلاور جو ہے دوبارہ سے پھر سے تیار ہو گیا اب ہم اس کے اوپر جو ان لائنز کے اوپر نہ سلائی لگائیں گے سلائی میں نے کیسے لگائی تھی یہ میں نے تین دھاگے جو تھے وہ بابن میں برے تھے سیم شرٹ کے فیبرک کے کلر کے پھر میں نے اس کے اوپر سلائی لگائی تھی اگر میں ایک دھاگیاں دو دھاگے سے لگاتی تو وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آتی تو میں اس دھاگے کی بھی جو ہے نا وہ ڈبل سلائی ل گا ان کی تان کے موٹی سی چین جو ہے وہ بن جائے اور ایسے لگے کہ جیسے ہم نے یہ امروڈی جو ہے وہ بزار سے کروائی ہوئی ہے موسیقی 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 ایک بات میں آپ کو جو بہت ضروری ہے وہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہسلائیاں ہم لگا رہی ہیں اس کے یہ جو کورنر ہے یعنی یہ جو نوک بنی ہیں جہاں تک ہم نے اس سلائی کو لے کے جانا ہے یہاں سے آپ نے ٹو سٹیچ جو ہے نا آگے کو لے کے پھر آپ نے دوبارہ سلائی کو پیچھے کی سائیڈ پر موڑنا ہے دوبارہ سلائی لگانے کے لئے تانکہ وہ جو سلائی ہے ہماری وہ بلکل کورنر کے اوپر جا کے کورنے پر پھر واپس آئے تانکہ وہ جو چین ہے وہ مضبوط ہو جائے وہاں پہ تو ہمارا فلاور یہاں پہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اب ساری پنس جو ہیں اس کے اوپر سے اتار لیتی ہوں اس کے بعد ہم پیپر ریموو کر لیں گے دیتو پیپر ریموو ہونے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے فلاور کی لک کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ جو ہمارا اورگینزا ہے ایکسٹرا اس کو ہم گٹنگ کر کے اس پہ ترپائی کر لیں اگر آپ سالڈرنگ ایرنگ کے مدد سے اورگینزا کا فیبرک ریموو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ورنہ آپ کینچی کے ساتھ بھی اس کو کٹنگ کر کے ترپائی کر سکتے ہیں جی تو ہم نے اپنا ایکسٹرا فیبرک تھا جو اورگینزا کا وہ ہم نے کٹ کر لیا اور ان کی مدد سے اب یہ رہی ہماری فائنل لوکی فلاور کی یہ ہے میرے پاس ستارے جو میں ان فلاور کے کناروں پر لگاؤں گی یہاں پہ سارے لوک آ کے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا فلاور جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے یعنی ہمارے دامن کا ڈیزائن بن چکا ہے آئی ہوکہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ تھا ہمارا انسٹاگرام کا وائرل شرٹ کا دامن ڈیزائن تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس شرٹ کا نیک جو ہے وہ شیئر کروں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ